سندھ میں گھٹکا ماوہ منافع بخش کاروبار بن چکا ہے سندھ بھر میں کہاں کتنا اور کون کون گھٹکا ماوہ فروخت کر رہا ہے سپیشل برانچ کی اہم ریپورٹ سامنے آنے کے باوجود پولس کاروائی سے گریز کر رہی ہے وجوہات کیا ہیں یہ جانتے ہیں جیونیس کے نمائندے کاشف مشتاق سے کاشف کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں کراچی میں کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کو اس چیز سے جوڑ جاتا ہے کہ شہر میں منٹیات کا عام ہونا بھی سمام تر سٹریٹ ٹرائم کی وارداتوں میں اضافے ہونے کا سبب بنتا ہے اس حوالے سے آئی جی سندھ کی جانب سے ٹاسک پوز بھی بنائی گی لیکن اس کی حقوقتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سپیشل برانچ کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں واجہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ شہر میں نو سو پچاس ایسے پولیس اہلکار یا افسران ملوث ہیں جو مختلف قسم کی جو نہ صرف شہر بھر میں سوبے بھر میں جو ہے وہ گھٹکے کے کاروبار میں ملوث ہیں اکتالیس کارخانے منظم طور پر جو ہے وہ اس شہر میں چل رہے ہیں سپیشل برانچ کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں نہ صرف کراچی، سکھر، لڑکانہ، شہید بینزیر آباد دیگر شہروں کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں کے اندر کہاں گھٹکا کس طرح حروف ہو رہا ہے بہت شکریہ کاشف اپ ڈیٹ کرنے کے لئے